بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک جی اور لیکچر نمبر ایٹین آج پی ایف سنس کا اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ آج کا لیکچر جو ہے وہ ہمارا لاسٹ لیکچر ہوگا اس سیریز کا تو لیکچر دیکھتے ہیں جی لیکچر آج ہوگا ہمارا بیک اپ انڈ ریسٹور کے بارے میں کہ پی ایف سنس کی کنفیگریشن اگر آپ بیک اپ کرنا چاہ رہے ہیں اس کو ریسٹور کرنا چاہ رہے ہیں وہ کیسے کرتے ہیں بیک اپ کیسے ہوتی ہیں اس کو تھوڑا سا ڈسکس کریں گے ٹھیک ہے کیونکہ بیک اپ اور بیک اپ جو ہے وہ بڑی امپورٹن چیز ہوتی آپ کی فائر وال یا کریش کر جاتی ہے یا اگر آپ نے کوئی فیزیکل ہارڈ ویر کے اوپر آپ نے فائر وال بنائی ہوئی ہے ٹھیک ہے اور وہ فیزیکل ہارڈ ویر کریش کر جاتا ہے یا آپ کچھ عرصے بعد آپ کا آپ کہتے ہیں کہ ریزی ہوتی ہیں ایک اور ہاتھ ویر جو ہے اُس کے اوپر یہی ساری کنفیگریشنز ریسٹور کرنا چاہ رہا ہوں تو آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں پی ایف سینس کیپ س بیک کنفیگریشن ون کنوینیٹ ایکس ایمل ڈاکومنٹی پی ایف سینس کی کیکس بیک کنفیگریشنز بیک کارتا ہے وہ ایک ایک سمل ڈاکومنٹ کی فارم اپنے پاس سٹور کرتا ہے A backup of this document can be saved by going to diagnostic, backstore, backup, restore and click download configuration ٹھیک ہے یہ میں آپ کو مہن جا کے بتاتا ہوں وہ بھی option You can backup certain areas آپ بیکپ کرنا چاہے ہیں For example آپ کہتے ہیں میں صرف DHCP server کا بیکپ لینا چاہا رہا ہوں Firewall کے اندر جو چال رہا ہے یا آپ کہتے ہیں میں Firewall rules کی configuration کا بیکپ لینا چاہا رہا ہوں یا میں ساری configurations کا بیکپ لینا چاہا رہا ہوں یا میں کسی package کی configuration کا بیکپ لینا چاہا رہا ہوں اس میں کافی سارے options ہیں ٹھیک ہے کہ میں آپ کو ون بی وانہ بھی دکھاتا ہوں Configuration files can always be restored to any newer or equal PF sense release version جب آپ configuration files جو ہیں وہ اپنے پاس save کرتے ہیں اور جب آپ نے restore کرنا ہو تو ایک تو یہ ہے کہ آپ اس machine جس machine جس hardware کے اوپر آپ already install کیا ہوا تھا آپ نے اس کے اوپر بھی آپ restore کر سکتے ہیں یا آپ اگر کسی new hardware کے اوپر کرنا چاہا رہے ہیں کوئی آپ نے for example ایک core to do آپ کا PC تھا اس کو اپنے firewall بنایا ہوا تھا کچھ حق سے بعد آپ نے a core core to do firewall a core core to do desktop لے لیا یا آپ کے پاس core i7 آگیا for example اس کے اوپر آپ firewall install کریں پی ایف سینس اور اس کے اوپر آپ یہ ساری configurations جو آپ کی پہلے کہیں چاہ رہی ہیں وہ والی configuration restore کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن ایک چیز آپ نے make sure کرنی ہے firewall configuration files جو ہیں can be restored to any newer اور equal PF sense release version for example پہلے آپ کا چل رہا تھا 2.5 چل رہا تھا version پی ایف سینس کا تو اس کی آپ نے backup لیا ہوا تھا اور next time جب آپ restore کرنا چاہ رہے ہیں کسی اور کے اوپر تو آپ 2.5 سے اوپر جتنے بھی version اگر آ جاتے ہیں پی ایف سینس کے یہ آئے ہوئے ہیں تو ان کے اوپر آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یا کوئی new version آیا ہوا ہے اس کو پر بھی کر سکتے ہیں یا 2.5 کے اوپر بھی کر سکتے ہیں اگر آپ نے 2.4 version install کیا اور اس کے اوپر آپ بیک اپ ریسٹور کرنا چاہ رہے ہیں جو کہ بیک اپر آپ نے 2.5 version کا لیا تھا تو ایسا possible نہیں ہے configuration files can be restored to a completely different piece of hardware without any issue ٹھیک ہے میں آرڈی آپ کو بتا چکا ہوں کہ کوئی بھی آپ hardware بے شکت چینج کر لیں چینج کرنے کے بعد آپ configuration files جو ہیں وہ ریسٹور کر سکتے ہیں لیکن ایک چیز make sure کرنی ہے اس کا پی ایف سینس version کا if new target hardware has different NICs then the system where the backup was taken a prompt will appear to re-assign the NICs after restoring the configuration very important point اگر آپ کے پاس کوئی ایسا system ہے آپ نے پہلے ایک system کے اوپر انسال کیا تھا جہاں پہ آپ کے پاس 2 NIC card لگے ہوئے تھے اب آپ نے ایک ایسا hardware ہے اس کے اوپر configuration ریسٹور کرنا چاہے ہیں وہاں پر فار ایسیمپل تین NIC card لگے ہوئے ہیں تو پھر آپ کو NIC configuration جو ہے وہ دوبارہ کرنی پڑیں گی ٹھیک ہے باقی ساری settings آپ کی ویسے کی ویسے configurations جو بھی پی ایف سنس کی configurations ہوں گی وہ ریسٹور ہو جائیں گی تو چلتے ہیں اپنی لیب کی طرف اور لیب میں میں آپ کو دکھاؤں گا ہم ایسا کوشش کرتے ہیں کہ ایک دفعہ IP وگر آپ نے کنفیگریشن چینج کر لیتے ہیں اگر آپ کے پاس فار ایسیمپل میرے پاس ایک مچین ہے میں نے اس کے اوپر کیا کیا ہوا ہے پی ایف سنس انسٹال ہے اور اس کا میں بیک اپ لیتا ہوں اور بیک اپ لینے کے بعد میں کیا کرتا ہوں کچھ عرصے بعد میری یہ crash کر لیتی ہے یا کوئی configuration ڈیلیٹ ہو گیا ہے یا کوئی اور issue آ گیا ہے تو میں اگر اسی سسسنم کی اوپر restore کروں گا تو مجھے کیا ایڈوانٹی لے گا اس کے اوپر پہلے دو NIC لگے ہوئے تھے اور اب جب میں restore کر رہا ہوں تو وہ اسی machine کی اوپر کر رہا ہوں تو پھر مجھے وہ جو میری network configurations ہیں وہ configure کرنے کے لیے پرومٹ نہیں دے گا اگر میں کسی اور کے اوپر کر رہا ہوں جس کے اوپر NIC card change ہوں گے کسی اور physical machine کی اوپر کر رہا ہوں وہ backup restore تو پھر مجھے اپنی network configurations کرنی پڑیں گی تو ہم ایک دو options check کر لیتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ ایک دیکھیں یہ میرا IP کے اس وقت 4.5 میں اس کو IP change کر دیتا ہوں اور میں کرتا ہوں چلیں firewall rule جو ہے وہ ہم delete کر دیتے ہیں کچھ یا add کر دیتے ہیں یہ میرے پاس ابھی تین firewall rules ہیں اس وقت ٹھیک ہے تو میں کیا کرتا ہوں ایک اور firewall rule کر دیتے ہیں اور اس کو میں disable کرتا ہوں اور land to چلیں enable کرتے ہیں اس کو اور کہتے ہیں اور اس کو میں کیا کر لیتا ہوں save کر لیتا ہوں ایک اور rule میں نے add کر دیا apply changes کرتے ہیں یہ دیکھیں اب ہمارے پاس کتنے آگئے ہیں چار rule آگئے ہیں ٹھیک ہے میں کیا کرتا ہوں repair fix کو میں second priority پہ لے جاتا ہوں second priority پہ آگئی ٹھیک ہے اور اس کو میں کیا کر دیتا ہوں disable کر دیتا ہوں ڈی ipv6 کو اچھا save کرنے پہلے اور اس کو میں کیا کر دیتا ہوں ڈی ipv6 rule کو کو ڈیسیبل کر دیتے ہیں ہم آپ کے پاس اپنے انوارمنٹ میں کافی سر روز ہو سکتا ہے چل رہے ہیں ٹھیک ہے میں یہ جس آپ کو ٹیسٹنگ پرپس کے لئے شو کروا رہا ہوں یہ دیکھیں اب ہمارے پاس کتنے روز ہیں اس وقت ٹوٹل چار روز ہیں ٹھیک ہے اور سیکنڈ پہ آئی پی وی سکس ہے اور نیچے آئی پی وی فور آئی پی وی فور ٹھیک ہے تو یہ ڈیفارٹ اللہو یہ لاسٹ پہ ہے آئی پی وی سکس ابھی ہم نے چار روز کر دی ہیں ٹھیک ہے جی تو ابھی ہم کیا کریں گے اپنے فائر وال کا بیک اپ لیتے اور بیک اپ لینے کے بعد ہم کچھ اس میں سے ڈیلیٹ کر دیں گے اور پھر ہم ری سٹور کر کے چیک کرتے ہیں کہ کیا ہماری کیا کنفیگریشنز ہمیں کون سی ری سٹور ہوتی ہیں آچھا پہلے ہم ایسا کرتے ہیں ہم بیک اپ لی لینا چاہیے تھا ای ٹھنک سو آئی ٹھنک بیک اپ پہلے لے لیتے ہیں ہم پھر باقی کنفیگریشن پہ جاتے ہیں اور ایسا کرتے ہیں آپ اس کو لاس پہ لے جاتے ہیں اور یہ رول میں نے ایڈ کیا ہے اس کو میں کیا کر دیتا ہوں جی ڈیلیٹ کر دیتا ہوں اور یہ دیکھیں ابھی اور یہ میرے پاس رول کیا ہو گیا ڈیلیٹ ہو گیا ابھی یہ دیکھیں میرے پاس کیا ہے صرف تین ہی رول ہیں اور میرا ای پی کے اس وقت 4.5 4.5 تو ہم کیا کرتے ہیں پہلے بیک اپ لے لیتے ہیں بیک اپ لینے کے لیے آپ کیا کریں گے ڈیگناسٹک میں جائیں گے اور بیک اپ ڈ ری سور پہ کلک کریں گے تو یہ دیکھیں یہاں پہ میرے پاس یہ بیک اپ لیا آ رہا ہے بیک اپ لیا میں آپ پوری فائر وال کا بیک اپ لینا چاہ رہے ہیں سارے کنفیگریشن ڈی ایڈی ایس ڈی ایس ڈی ای سی پی سرور کا فائل وال رولز لینا چاہ رہے ہیں انٹر فیسز لینا چاہ رہے ہیں اپن 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 وی پی ان جم دیکھ چکے ہیں پیکیج مینیجر کا جاہ رہے ہیں آپ کو پتا چکا ہوں ٹھیک ہے اس این اپی سرور کا لینا چاہ رہے ہیں سسٹم ارائی ڈی ڈی ڈیٹا آپ کا جو اپنا گراف وغرہ ہیں اُن کا ڈیٹا لینا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے پھر آپ اگر اس کو میں کہتا ہوں جب اس وقت آل ڈیٹا لینا ہے آپ نے دو نوٹ بیک اپ پیکیج انفرمیشن پیکیج انفرمیشن بیک اپ نہیں کرنی تو آپ چیک کر دیں یہ آپ انچیک کرنا چاہ رہے ہیں انچیک کر دیں اگر چیک کریں گے تو تھوڑا ساپ کا وہ ڈیٹا جو ہے وہ دو نوٹ بیک اپ اپ اگر بیک اپ نہیں لیں گے تو آپ کی جو کنفیگریشن وائل ہے اس فائل ہے اس کا سائز جو ہے وہ تھوڑا چھوٹا ہوگا ٹھیک ہے انکریپٹ جس کنفیگریشن فائل کو انکریپٹ کرنا چاہ رہے ہیں انکریپٹ کر لیں یہاں پہ چیک کر دیں انکریپٹ ہو جائے گی میں کہہ کرتا ہوں جی ڈاؤنلوڈ کنفیگریشن ایز ایکس ایمیل کر دیتے ہیں اور یہ میرے پاس کنفیگریشن فائل جو ہے وہ کیا ہوگی ہے ڈاؤنلوڈ ہو گئی ہے میں آپ کو شو کروا دیتا ہوں پہلے اچھا یہ دیکھیں جی یہ پرانی ہے اس کو میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں اور یہ یہ بھی پرانی ہے اس کو میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں یہ میرے پاس کنفیگریشن فائل ہے یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جی یہ والی کنفیگریشن کنفیگریشن فائل ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پچھلے لیکشری کچھ فائل نے ان کو بھی ڈیلیٹ کر دیتے ہیں یہ میں نے کیا کیا جی ساری کنفیگریشن کا کنفیگریشن اس میں کیا کر لیے سیف کر لیے اور یہ دیکھیں یہ کس فارم میں سیف ہوئی ہے ایکس ایمیل ڈاکومنٹ اب میں کہتا ہوں ایک اور کنفیگریشن سیف کرو فائر وال رولز ٹھیک ہے اور ڈاؤنلوڈ کنفیگریشن اور اس نے کیا کیا ہے یہ دیکھیں فیلٹر رولز جو ہیں میرے وہ بھی کیا ہو گیا میرے پاس یہاں پر کنفیگر ہو گئے ہیں اب ہم کیا کریں گے ہم یہ کرتے ہیں تھوڑی سی موڈیفیکیشن کرتے ہیں چینجز کرتے ہیں اپنے فائر وال کے اندر فار جیمپل میں ایک انٹرفیس کیا وہ چینج کرتا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ اب آپ کا جو آئی پی ہے نا وہ ہے بھئی فوڑ ڈوٹ سکس کر دیتے ہیں چلیں فوڑ ڈوٹ سکس کر دیتے ہیں اور سیف کر لیتے ہیں اس کو سیف کرنے کے بعد اپلاہ چینجز کریں گے اور اپلاہ چینجز کرنے کے بعد اب کیا ہوگا آپ کی یہ کنفیگریشن یہ جو ایکس ایس ہے فوڑ ڈوٹ فائیس ہے یہ کیا ہو جائے گی ڈسکنیکٹ ہو جائے گی کیوں کیونکہ آپ نے لین کا اپی اپ کیا رکھ دی ہے 192.168.4.6 لگ دیا ہے ٹھیک ہے اب آپ 4.6 ایس کر سکتے ہیں یہ دیکھیں کنفیگریشن چینج ہو گئی ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں 4.6 میں نے کر دیا اپی ٹھیک ہے تھوڑی طرح پہلے بھی 4.5 تھا اور ہم تھوڑی سی اور چنجز کرتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں جی ایک رول رولز میں جاتے ہیں اور لین اور لین میں جا کے بھی ہمارے پاس تین رولز ہیں ایک رول ایٹ کرتے ہیں اور ہم کیا کرتے ہیں یہ ہمارے پی بھی سکس ہے اس کو ہم ٹاپ پہ لے جاتے ہیں اور یہ ہم نے ابھی کریئٹ کی ہے اس کو ہم تھرڈ پہ لے جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں ابھی میرے پاس ٹوٹل کتنے رولز ہو گئے ہیں چار رولز ہو گئے ہیں اور اپلائے چنجز کر دیں میرے پاس فور رولز ہیں اور ہم ایسا کرتے ہیں کچھ اور کنفیگریشن بھی کر لیتے ہیں لاسٹ لیکچر میں ہم نے وی پی این دیکھا تھا تو یہ وی پی این ہم نے کنفیگر کیا ہوئے میں کہتا ہوں جی وی پی این کو ڈیلیٹ کر دو وی پی این کی سیٹنگز سارے ڈیلیٹ کر دیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں وی پی این سیٹنگز بھی ڈیلیٹ کر دی ہم نے اور کیا کرتے ہیں ہم آئی چھنگ بھی ہم نے کریئٹ کیا تھا یہ سلٹیفکیٹ بھی ہم کیا کر دیتے ہیں ڈیلیٹ کر دیتے ہیں فور جیمپل ہم سے سارا کچھ ڈیلیٹ ہو گیا کنفیگریشن اب ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں ہم اپنا بیک اپ ری سٹور کرتے ہیں اور چیک کرتے ہیں کہ ہماری کون 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 سی کنفیگریشن گئے ہیں وہ ری سٹور ہوں گی تو آپ کہاں جائیں گے دوبارہ بیک اپ ری سٹور میں جائیں گے اور تھوڑا سا اس کو سلوڑ ڈون کریں سلوڑ ڈون کرنے کے بعد یہ نیچے آپ کو نظر آ رہا ہے ری سٹور بیک اپ کون سا ری سٹور کرنے جی میں کہتا ہوں آل اگر آپ نے کوئی اوپر سے کنفیگریشن میں لیا ہو تھا وہاں آپ صرف ری سٹور کر لیں میں کہتا ہوں جی آل میں نے ساری کنفیگریشن ری سٹور کرنی ہے اور چوز فائل کریں یہاں پہ آپ کی یہ والی فائل ہے جو بھی ہم نے تھوڑی در پہلے ڈانلوڈ کی تھی بیک اپ کنفیگریشن فائل کو اوپن کرتے ہیں اور کیا کرتے ہیں ہم ری سٹور کنفیگریشن کر دیتے ہیں کنفیگریشن ری سٹور کرتے ہیں اور یہ ہم سے پوچھ are you sure you want to wish to restore کنفیگریشن yes اوکے اچھا اب یہ کیا ہوگا آپ کی فائر وال is now rebooting فائر وال آپ کی اچھا یہ دیکھیں فائر وال ابھی reboot ہو رہی ہے آپ کی اب فائر وال reboot ہونے کے بعد ہمارے پاس کیا آنا چاہیے بیک اپ ہم نے کس کس کا لیا ہو تھا ایک تو اپ ہمارے پاس کیا آنا چاہیے 4.5 جو بیک اپ کے اندر ہمارے پاس پہلے اپ تھا اور ہم نے رولز کچھ چینج کیے تھے ایڈیٹنگ کی ہے جو بیک اپ لیا تھا تب ہمارے پاس تین رولز تب تین رولز آنے چاہیے جو ایک سرم نے کنفیگریشن کی تھی وہ سب ریمووو ہونے چاہیے اور ہم نے کچھ سیٹنگز ڈیلیٹ کی اپن وی پی این کی اور سیٹی فکیٹس کی تو وہ سیٹنگز بھی دیکھتے ہیں کیا وہ ریسٹور ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی کمان ہریر اچھا جی یہ دیکھیں بیک اپ ریسٹور ہو گیا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ای پی کیا مل گیا اس کو واپس فور ڈاٹ فائف مل گیا تو اب یہ دیکھیں فور ڈاٹ سکس اب فور ڈاٹ سکس ہوگا نہیں فور ڈاٹ سکس ہم نے کیا تھا بعد میں کنفیگریشن کی تھی بیک اپ لینے کے بعد اب ہم نے بیک اپ ریسٹور کر لیا ہے تو ہمیں پتا ہونے سے بیک اپ ریسٹور کرنے سے پہلے مل گیا کیا تھی نیٹور کنفیگریشن فور ڈاٹ فائف انٹر فیس تھا تو ہم دوبارہ فور ڈاٹ فائف سکس کرتے ہیں اور یہ دیکھیں فور ڈاٹ فائف سکس ہو گیا کیا فور ڈاٹ سکس ہوگا ہمیں نہیں ہوگا ٹھیک ہے یہ دیکھیں فور ڈاٹ سکس نہیں ہوگا تو لاغن کر لیتے ہیں اور یہ دیکھیں سب سے پہلی کنفیگریشن نیٹورک ہم نے کی تھی بیک اپ لینے کے بعد یہ بیک اپ ریسٹور ہو گیا واپس پرانی آگیا کنفیگریشن اس کے علاوہ ہم نے رولز میں چینجز کی تھی اور رولز میں دیکھتے ہیں لین میں چینجز کی تھی اور یہ دیکھیں ہمارے پاس واپس تین رولز آگئے یعنی کہ بیک اپ لینے کے بعد ہم نے کوئی بھی رولز اگر کلیٹ کیے ہیں یا اگر کوئی رول ڈیلیٹ بھی کر دیئے ہیں تو وہ بیک اپ لینے سے پہلے جو بھی کنفیگریشن تھی وہ سب کیا ہو گئی ہیں ریسٹور ہو گئی ہیں اس کے علاوہ ہم نے وی پین کی کنفیگریشن کچھ ڈیلیٹ کی تھی ان کو جا کے چیک کرتے ہیں اور یہ دیکھیں وی پین کی بیک اپس بہت ضروری ہوتے ہیں کسی بھی انوارمنٹ میں کسی بھی آرگنائزیشن میں چلے جائیں کسی بھی ٹیکنالوجی کے اوپر آپ کام کر رہے ہیں تو بیک اپس آپ کے پاس بہت ضروری ہوتے ہیں ٹھیک ہے بیک اپس آپ مینٹین رکھنے پڑتے ہیں تو آج کے لیے اتنا ہی تھا جی اور اگر آپ لوگ کوئی پرابلم آرہے ہیں تو آپ کومنٹ کرتے رہا کریں اگر اگر آپ کوئی دیکھتا رہتا ہوں کچھ سوڈنٹ کو ابھی کچھ پرابلم آرہے ہوتے ہیں اور ان کو میں ریپلائی بیک کرنے کوشش کرتا رہتا ہوں اگر ابھی بھی آپ کوئی پرابلم آرہ ہے آپ لوگ کومنٹ کریں میں ضرور انشاءاللہ اس کو آنسر کرتا رہوں گا ٹھیک ہے تو یہاں پہ سیریز ہم جو ہے وہ فنش کر رہے ہیں آج پی ایف سینس فائر وال کی سیریز اور باقی انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے جلدی انشاءاللہ دیکھیں تو آج کے لئے رکھتے ہیں جی دعوں میں ضرور یاد رکھئے گا آپ سے انٹ پہ یہی ریکویسٹ ہے اور جتنا ہو سکے اس نالج کو شیئر کریں اس سیریز کو شیئر کریں آپ کے پاس نالج ہے تو اس کو شیئر کریں اور دعوں میں ضرور یاد رکھئے گا جی اللہ حافظ